بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین میں ہوں سید زمیر کیٹر فارم کی طرف سے آپ کی حضر حضر ہوئے ہیں آپ کا بہت شکریہ آپ نے ہماری ویڈیو دیکھنے کے لئے ٹائم نکالا آج ایک نئے سیشن کے ساتھ آپ کی حضر ہوئے ہیں کیونکہ سردیاں چاہ رہی ہیں اور کافی زیادہ تیز ہوائی بھی ساتھ چلتی ہیں اس لیے میں آپ کو ہر روز نئی سے نئی بات بتاتے رہتا ہوں انشاءاللہ میری کوشش ہے کہ زمیر کیٹر فارم پاکستان کا واحد چینل ہو جو بہت جلد اور جدید معلومات جو ہے وہ فارمر تک بچاتا ہے تاکہ فارمر اپنی جو ہے فارمین کو سان کریں اور بہتر سے بہتر کرتے جائیں تو سب سے پہلی بات یہ ہے کہ آپ نے بہت اچھے انداز سے سوچ سمجھ گا ڈیری فارمین کا انگاز کرنا ہے کیونکہ بہت زیادہ لوگ متاثر ہو کر یا ویڈیو دیکھ کر یا کسی اور مسئلے سے کسی کے کہنے پر فارمین شروع کرتے ہیں کبھی وہ مکس فارمین شروع کر لیتے ہیں یا کیٹر فارمین شروع کر لیتے ہیں یا کٹا یا کٹی فارمین شروع کر لیتے ہیں تو ان کو اندازہ نہیں ہوتا کہ جو کہ باتوں والی چیزیں یا عمل والی چیزیں اور اور ہوتی ہیں ان میں کافی زیادہ فرق ہوتا ہے تو آپ نے اچھے طریقے کے ساتھ بلکل چھوٹے سیٹ اپ کے ساتھ ڈیری فارمین سٹارٹ کرنی ہے جانور پر زیادہ زور ڈالنا ہے بلکہ ڈیڈ انویسٹمنٹ جو کہ بلڈنگ ویڈا ہے اس پر کم خرچیا کرنا ہے سادہ ساب سیٹ اپ آپ بنا لیں اس سے آپ نے ڈیری فارمین کا گاز کرنا ہے تو جس سے آپ کو کافی زیادہ فائدہ ملے گا اگر آپ جلد بازی کریں گے تو اس میں کافی زیادہ لاؤس بھی ہوتا ہے کیونکہ آج کل بہت زیادہ مہنگائی ہوگی ہے اور بہت زیادہ مہنگے جانور یا اگر آپ نے بھیڑ کا کام کرنا ہوتا ہے یا کیٹرو فارمین کرنی ہوتی ہے کٹی فارمین اور جوٹی فارمین وچھی فارمین میرے حیرمز سب سے بیسٹ بیزنز آج کل چل رہا ہے آپ فریزن کی خاص کیٹیگری میں جانور لیں ان کو تیار کریں پچاس جانور سے چھوٹے بچھلوں سے بھی آپ یا وچھیوں سے آپ سٹارٹ لے سکتے ہیں اگر سادہ سے محول میں بھی آپ بہت زیادہ فارمین کو آگے بڑھا سکتے ہیں تو جس سے آپ کو بہت زیادہ فائدہ ملے گا تو آپ اپنے انداز کے مطابق فارمین کرتے جائیں جب آپ تھوڑا تھوڑا آپ کو ساتھ معلومات ہوتی جائے گی آپ کی بطل معلومات اضافہ ہوگا آپ اس کے حساب سے فارمین کریں یہ نہ کریں کہ بہت زیادہ انویسمنٹ کر دیں اور یا قدم آپ فلاپ ہو جائیں اور آپ اپنے جانوروں کا چارہ بھی پورا کرنا سکتے ہیں تو لوگ کیا کرتے ہیں پہلے جانوروں زیادہ لے آتے ہیں بعد بھی ان کے پاس پیسے نہیں بجھتے ہیں نہ ہی وہ ان کی صحیح ڈائٹ پلائن کا خیال کرتے ہیں تو پھر کیا ہوتا ہے کہ وہ پیچھے سے پیچھے چلے جاتے ہیں تو اسی طرح کی معلومات ہوتی ہے کہ آپ نے اپنے فارم کو سادہ بنانا ہے اور تھوڑے خرچے کے ساتھ سٹارٹ کرنا ہے کیونکہ آج کل ونڈا بول میں گیا چار چار ہزار کا من جو ہے نا وہ گندوں وغیرہ آ رہی ہے اور کنولا سوہبین میل یہ ایک سو بیس پچیس تیس رپے کلو آ رہی ہے تو اس سے آپ یہ اندازہ لگانے کہ آپ تو جانوروں کی پوری ڈائٹ کا خیال نہیں رکھیں گے اگر آپ جانوروں کے جو محول ہے اس کا خیال نہیں رکھیں گے اور آپ اس کے ونڈے کا خیال نہیں کریں گے تو آپ لاؤس میں جائیں گے کیونکہ ان چیزوں پر جانوروں کے نائی گروت ہوتی ہے جب تک آپ جانور کو سی پی سیونٹیز ریٹی پرسن نہیں دے گے اور انرجی کا لیول بھی اچھا نہیں رکھیں گے تو آپ نقصان میں چلے جائیں گے تو آپ نے یہ کام کرنا ہوتا ہے کہ نقصان سے بچنے کے لیے فارمی کو سان بنائیں تھوڑے سے سٹارٹ کریں جو نیا فارمر ہے جس کے بعد بہت بڑی انویسمنٹ نہیں ہے وہ تھوڑے سٹارٹ کریں اگر کسی کے بعد زیادہ پیسے ہیں تو کم از کم دس سے بیس جانور دودھ والے سے دیری فارمر سٹارٹ کریں تو انشاءاللہ شروع تھے ہی پرافٹ اس کی جو شروع ہوجاتی ہے اور اس میں کیا ہوتا ہے کہ وہ آپ آدھا خرچہ کر لیں اور آدھا آپ کی بچت ہوگی جو دودھ میں ہوگا تو سالہ سال آپ کے جانور جو ہیں وہ پریکنڈ بھی ہوں گے اور آپ کی ایک چین سسٹم بن جائے گی جس سے آپ چین سسٹم بنا کے اپنے فارم کو آگے ترقی پر لے جائیں گے تو اسی طرح میڈیسن کا بھی بہت زیادہ خیال کرنا ہوتا ہے کچھ لوگ میڈیسن کی کاسٹ نہیں ڈالتے تو پھر ان کو پتہ نہیں چلتا کہ میڈیسن پہ بھی کافی زیادہ کاسٹ آتی ہے اور ایک جانور اگر ایکسپائر ہو جائے تو اس پہ بھی کافی زیادہ نقصان کا مسئلہ ہوتا ہے تو یہی میری گزارش ہوتی ہے کہ پہلے سوچ سمجھ کر ڈیری فارمنگ یا کیٹل فارمنگ یا مکس فارمنگ آمنے کرنی ہوتی ہے اگر آپ اس پہ توجہ نہیں دیں گے تو آپ کو پتہ ہی چلے گا کہ آپ کے خراجات کتنے ہیں بجلی کا بیل کتنا زیادہ آتا ہے لیبر کی کاسٹ کتنی زیادہ آتی ہے چارے کی کاسٹ کتنی آتی ہے جو آپ ونڈا یا سائلج یا ہی وغیرہ ڈالتے ہیں اس کی کاسٹ کتنی زیادہ ہوتی ہے آپ کروڈ پروٹین والے جو ونڈا جاتا ہے وہ استعمال کریں آپ بہتر بہتر ان کو خوراک دیں جس کا پروٹین لیول ٹونٹی پرسنٹ کر لیں اور نجی لیول ٹھرٹی پرسنٹ کر لیں تو عالمی میار کا مطابق آپ کے جانوروں کی گروت بھی جو جانور فرما کرنے والے ہوتے ہیں ان کو دو کیجی تک بھی آپ لے جا سکتے ہیں یہ آپ کوئی ایسا کرنا کوئی راکٹ سائنس نہیں بن گئی یا کوئی بہت مشکل مسئلہ نہیں بن گیا یہ بہت آسانی ہے اس میں آپ اس پہ غور کریں اور اپنے محول کا مطابق اس کو کریں اور جب اپنے علاقے کی جو حجناس ہوتی ہیں وہ سادہ آپ نے اس کے سیزن کے ساتھ سے اس کو کٹھا کرنا ہوتا ہے تو اسی طرح کی معلومات ہوتی ہے تو میرا چینل انشاءاللہ میں پاکستان میں ہر سچی بات آپ کا پچھاؤں گا اور صحیح بات بتاؤں گا میں نے کوئی ایسی بات نہیں بتا نہیں کہ آپ کو خواب جکھا جکھا کہ اتنی پرافرٹ یہ ہے وہ تو بعض اوقات دو تین سال بات سٹارٹ ہوتی ہے اگر آپ بریڈ فارمنگ کرتے ہیں تو ایک سال آپ نے سیمن کھویا اگلے سال وہ جا کے سال بعد وہ بچہ پھر جوان آتا پھر سیل کرتے ہیں چھے بہنے کا بچہ سیل کرتے ہیں یہ بھی ڈیٹھ دو سال کا ایک پرجیکٹ ہوتا ہے تو آپ دیکھیں بریڈ فارمنگ کا کام اگر آپ نے کرنا ہے تو اس کے خرچے کا بھی یہ دازہ آپ لگا سکتے ہیں دس سے بیس جانور سے کام سے کام آپ نے سٹارٹ کرتے ہیں بریڈ فارمنگ میں نے آج مکس فارمنگ آ رہے آپ میں معلومات دی تو انشاءاللہ نیکسٹ بھی جو بھی بات میرے ساتھ سامنے نئی ریسرچ آئے گی وہ آپ کے سامنے ڈیسرٹ کروں گا اور آپ کو گائیڈ کرنے کی پوری کشی کروں گا تاکہ آپ کی فارمنگ بہتر ہو آسان ہو اور آپ اچھے طریقے سے اس پر کام کر سکیں ویڈیو بڑی بڑی نہ دیکھا کریں جن سے متاثر ہو کر آپ ایسا نہ کریں بگ بل فارمی شروع کر لیں تو ایک بچنا چار پانچ لاکھ والا جو ہوتا ہے اگر وہ ایکسپائر ہو جائے تو پورے سال کی انکم ختم ہو جاتی ہے تو آپ نے سٹارٹ بیسک سٹارٹ لینا ہے چھوٹی کیٹر فارمنگ کرنی ہے مکس فارمنگ کرنی ہے بچی کٹی فارمنگ کرنی ہے اگر آپ کو یہ لاکھ روپیہ نہیں ہے یا پچاس لاکھ والا کام نہیں کر سکتے تو چھوٹی فارم سٹارٹ کر لیں اس سے آپ اپنے بیزرز کو آگے بڑھائیں اگر آپ اپنے ایسے بیزرز کو آگے بڑھائیں گے تو انشاءاللہ مجھے پوری محیدہ آپ ضرور کامیاب ہوں گے جو بندہ میند کرتا ہے وہ کامیاب ہو جاتا ہے تو انشاءاللہ یہ میری ویڈیو تھی یہ میرا بیسہ ہی تھا انشاءاللہ اگلی ویڈیو بھی حاضر ہوں گے پاکستان زندہ باد پاک فوج زندہ باد پاک ادارے زندہ باد اللہم صلی اللہ محمد وعالی محمد